السلام علیکم دوستو ساتھیوں عزیزوں تنویر سے دیکھئے گا پرکلو سلام کو بولو آج جو ہے سنڈے ہے تو میں نے سبزیوں کی کچھ پلانٹ لگائے تھے تو اس کی اپ ڈیٹ دیتوں میں آپ کو کس طرح لگ رہے ہیں اور کیا اس کی گروت ہے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں بیگن کے لگائے تھے اللہمدللہ اس میں پھول آنا شروع ہو گئے دیکھیں اس میں بھی یہ بیگن کے لگائے تھے یہ تو اچھے چلنے ہیں یہ سب میں فلاورنگ ہو گئی یہ شروع بیگن کے اندر اور یہ ٹیمارٹر کے ہیں یہ دیکھیں آپ ٹیمارٹر بھی جو ہے یہ کافی لمبے ہو گائیں تقریباً ایک مہینہ ہو گیا مجھے یہ لگائے ہوئے نا دیکھیں آپ ٹیمارٹر کے اور یہ بیگن کے پلانٹس اور یہ آگے یہ دیکھیں یہ لگیوئے مرچ اس کے اندر بھی دیکھیں آپ یہ مرچے لگنا شروع ہو گئی یہ فلاور بھی آ رہے ہیں ایک یہ شملہ مرچ ہے اور ایک وہ جو عام مرچ ہے وہ ہے اور دکھنی مرچ تین قسم کی مرچے لگیوئی ہیں اور یہ دیکھیں سلات پتہ کیسا ماشاءاللہ ہو رہا ہے تو یہ کچھ لگا دیئے تھے باقی تو میرے پاس زیادہ تر کیکٹس ہی ہیں لیکن یہ کچھ میں نے اس دفعہ سوچا کہ تھوڑا سبزیوں کی بھی پلانٹس لگا لیں تو سبزیوں کی پلانٹس یہ کچھ لگائیں اور یہاں دیکھیں یہ مرچوں کا یہ اس یہ تینوں مرچیں جو ہیں الگ الگ ہیں آپ دیکھیں اب جب اس میں سے جب نکل آئے گی مرچیں تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا یہ کونسی مرچیں نکلی ہیں شملہ ہے اور دوسری ہیں اور یہ پودینہ ہے یہ بڑا اچھا پودینہ اس کا نام تو اس کو وہ بولتے ہیں مکہ مدینہ والا پودینہ کیا بڑی حچی خجبو ہے اس کی اس کی خجبو ہے بہت زبردست ہے اور اس کا کیوہ بھی جو ہے بنایا جاتا ہے اور ویسے بھی استعمال میں لیتے ہیں اس کو پودینے کو تو یہ پودینہ ہے یہ دیکھیں آپ تو یہ ہے اپ ڈیٹ دیکھیں ماشاءاللہ صحیح چل لیں ابھی تو پلانٹ ابھی اور بھی مجھے لگانے کچھ اور سبزیوں کی بھی لگانے دیکھیں یہ لگئے ہوئے ہیں اب یہ کچھ اور لگاؤں گا میں آپ کو میں دکھاؤں ہوں جو ہے کچھ کیکٹس جس پہ فلاور آگئے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں یہ خدروں نکل آتا ہے یہ تو یہ پلانٹ اس کا نام نہیں پتا مجھے یہ ریسی جو ہے نکل آتا ہے گملوں کے اندر اکثر میں آپ کو یہاں سے دکھاؤں ابھی جو فلاور نکلا ہوا ہے ایک ایک تو یہ دیکھیں فلاور اس کے اندر آئے میں یوفوربیا میں بڑا اچھا کلر ہے اس کا پنک ہلکا سا اور اس کا دیکھیں یہ الگ کلر کے اور یہ دیکھیں جو فلاور میں آپ کو دکھا رہا تھا کتنے ماشاءاللہ اس میں لگے کھلے میں فلاور یہ ابھی بھی اس کے دیکھیں کتنی کلیاں بھی ہیں اور اوپر بھی دیکھیں یہ تو یہ فلاور ماشاءاللہ جو ہے اس ٹیپلا کا بھر بھر کے اس میں جو ہے پورے سالی فلاور آئے ابھی بھی دیکھیں ادھر بھی جو ہے کلیاں یہ اس کی تو یہ پورے سال اس کے اندر فلاور آئے دیکھیں آپ یہ یہ بھوگن بیلے لگی ہوئی ہے یہ بھی زیادہ نیچے گملے میں لگائی ہوئی ہے میں نے دو قسم کی ہیں لیکن ابھی یہ وایٹ میں کم کھول آئے میں یہ کھول آئے میں زیادہ تر یہ پنک ہے پنک اور اوریش سا ہلکا سا یہ دیکھیں فلاور ہے اس کے یہ اور فلاور میں دکھاتا ہوں آپ پورک اس میں فلاور نکلے میں پلانٹ میں یہ دیکھیں ہاں ڈینیم کے اندر یہ سیٹ پوٹ بند گیا ہے یہ اب یہ کچھ دنوں کے اندر اس کو میں اس کو باندھوں گا کس چیز سے بنا یہ کھل کے تو سب سیٹ جو ہیں بکھڑ جائیں گے ایک اور بھی جگہ نکلائیں میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں ڈینیم کا سیٹ پوٹ یہ دیکھیں ایک یہ نکلا ہوا ہے یہاں پہ یہ ڈبل ہے تو اب جب یہ نکلائیں گے انشاءاللہ کچھ عرصے میں یہ ابھی ٹائم لگے گا اس کو کافی ہوا ہے تو اس کو میں باندھ دوں گا کسی دھاگے وغیرہ سے تاکہ یہ کھلے نا کھل کے سب جو ہیں اڑ جاتے ہیں سیٹس اور یہ میرے لگیں ایرے بکم کے ان کو بھی مجھے الگ الگ کرنا ہے جو ٹائم مل نہیں رہا مجھے کہ ان کو الگ کروں اب الگ کروں گا بھی تو کہاں پہ رکھوں اس کو یہ بھی مسئلہ جاگہ کا اس ویسے یہ بیچارے اب تک اس میں لگیں ان کو الگ الگ کرنا ہے مجھے ذرا تو یہ کچھ اپ ڈیٹ تھی تو آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی بتائیے گا کمنٹ میں ضرور اور اچھی لگی تو سبکرائب کریے گا اور چینل پہ نئے ہیں تو اس کو لائک کریے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبکرائب کریں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو ملتے ہیں شکریہ اللہ حافظ